اسلام علیکم دوستو اویرنیس چینل میں آپ کو خوش آمدید دوستو میرا نام ہے محمد عمران اور اویرنیس چینل پر میری یہ پہلی ویڈیو ہے دوستو اس چینل پر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے آنے والی جابز کے مطلق اپ ڈیٹ مل سکے گی اس کے علاوہ مختلف قسم کے کورسز مثلہ ان پیج مائکرو سافٹ آفیس اڈوب فوٹشاپ کورلڈرہ ایسیو یوٹیوب اڈوب پرائیمر اڈوب آفٹر ایفیکٹ وغیرہ کے مطلق آپ کو ٹریننگ مل سکے گی اس کے علاوہ اس چینل میں آپ موٹیویشنل سٹوریز بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو اکثر گورنمنٹ کی طرف سے جابز آتی رہتی ہیں لیکن کچھ دوست علم نہ ہونے کی بنا پر یہ مواقع کھو دیتے ہیں لہٰذا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پیل آئیکن بٹرن پر کلک کریں تاکہ جو ہی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جاب آئے تو وہ اس کی معلومات آپ تک شیئر کی جا سکے اور آپ اس موقع سے بروقت فائدہ اٹھا سکے ناظرین آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پنجاب بینک سے ملنے والے کانٹریکٹ بانہ سوال سٹامپ کا وچر بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا اور اس ٹامپ ویب سائٹ کے مطلق آپ کو کچھ اہم معلومات بھی دوں گا دوستو سب سے پہلے ہم بروزر اوپن کر لیں گے بروزر اوپن کرتے ہی یہ میں نے اس ٹامپ سرچ کیا ہوا ہے آپ اس ٹامپنگ سٹیزن پورڈر پنجاب گورنمنٹ ویب سائٹ پر جائیں گے سب سے پہلے چلان فارم نمبر بطی یہ اس پر آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد ایک ڈسکلائمر آئے گا جس کو آپ بغور پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد ایگری کے بٹن پر کلک کر دیں دوستو ایگری کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ کچھ تفصیلات آ جائیں گے جس میں سب سے پہلے اپنے اپنا ڈسٹرکٹ سیلیکٹ کرنا ہے ڈسٹرکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ تحصیل سیلیکٹ کریں گے تحصیل سیلیکٹ کرنے کے بعد مرحلہ جوڈیشل نون جوڈیشل کا آتا ہے یہاں پہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جوڈیشل عدالتوں میں استعمال ہونے والا کوٹ فیس ہوتا ہے جبکہ نون جوڈیشل نون جوڈیشل میرے جسٹری کانٹریکٹ ایگریمنٹ اور بہت زیادہ ڈیڈز آتی ہیں کانٹریکٹ کے لیے ہم نون جوڈیشل کا استعمال کریں گے اس کے بعد دوستو ڈیڈ نیم میں بہت زیادہ ڈیڈز ہیں اگر آپ کو پتا نہ چل رہا ہو تو آپ اس بک کے آئیکان پر کلک کریں جس سے ایک بک اوپن ہو جائے گی جس میں بہت زیادہ ڈیڈز کے نام ڈسکرپشن اور سٹام ڈیوٹی رولز اگرہ تحریر ہیں اس میں جو آپ کو ریکوائر ہے وہ ڈیڈ تلاش کریں اس کے متعلق انفرمیشن حاصل کر کے آپ وہ ڈیڈ سیلیکٹ کریں مثال کے طور پر آپ کو میں کانٹریکٹ کے متعلق انفرمیشن دینے والا ہوں تو یہ کانٹریکٹ بائی ہے ون 12,1200 روپے والا یہ سٹام ہوتا ہے بارہ سوالے کانٹریکٹ سٹام کے لیے آپ اس کانٹریکٹ کو سلیکٹ کریں گے آپ اس میں آگے دیکھ سکتے ہیں جس کے آگے 1200 روپیز 6 سٹام ڈیوٹی یہ تحریر ہے آپ صرف اس کو سلیکٹ کر کے فارم کو فل کریں گے دیگر کانٹریکٹس یہ آپ اس کی ڈسکرپشن نیچے پڑھ سکتے ہیں پہ ڈسکرپشن پڑھنے کے بعد آپ کو ان کا اندازہ ہو جائے گا بک کو ہم یہاں سے کلوز کرتے ہیں اور یہاں پہ کانٹریکٹ لکھتے ہیں کانٹریکٹ ون اس کے بعد دوستو چلان امانٹ پیڈ بائی یہ لکھا ہے فرس پارٹی سیکنڈ پارٹی اس کا مطلب کہ چلان کی رقم جو 1200 روپے ہے وہ کون پے کرے گا پہلی پارٹی پے کرے گی یا سیکنڈ پارٹی پے کرے گی تو حمومن جو سٹام لینے والا ہوتا ہے اس کی طرف سے پے کیا جاتا ہے مطلب کچھ جائدات وغیرہ جگہ لینے والا ہو اس کی طرف سے پے کیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر ایجنٹ نیم لکھیں گے ایجنٹ نیم سے مراد جو بینک میں جائے گا بینک سے جا کے سٹام لے کر آئے گا اس کا نام آپ تحریر کریں گے اب یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد ایجنٹ کا کونٹیکٹ نمبر آپ انٹر کریں گے اس کے بعد ایجنٹ کی ایمیل آئی ڈی یہ لازمی نہیں ہے یہ اگر آپ انٹر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہ کرنا چاہیں تو اس کو بلینک چھوڑ دیں اس کے بعد دوستو فرس پارٹی انفرمیشن یہاں پہ آپ ایڈ فرس پارٹی کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نیم میں فرس پارٹی جو اقرار نامہ کر کے دی رہی ہے اس کا نام درج کریں گے فرس پارٹی کا شناسی کارڈ انٹر کریں گے دوستو یہاں ریلیشن کے خانے میں فرس پارٹی کا ریلیشن ظاہر کریں گے یہ سن اف اس کی یہاں پہ ولدیت لکھیں گے فرس پارٹی کا کانٹیکٹ نمبر یہ لازمی انٹر کرنا ہے ایمیل آئی ڈی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس سے اس ٹامپنگ کی میل آپ کو آ جائے گی ایڈریس بھی لازمی انٹر کرنا ہے اس کے بعد دوستو اس باکس پر ضرور چیک کرنا ہے اس کا مطلب فرس پارٹی کا نام چلان پر ظاہر ہوگا تو پاور آف ٹارنی آپ اس وقت سلیکٹ کریں گے جب فرس پارٹی کسی کے بحاف مطلب کسی کے پاور آف ٹارنی کی بنیاد پر اقرار نمہ کر رہی ہو ایک وائف درج کرنے کے بعد آپ ایڈ کے بٹن پر کلک کریں اسے ایکنٹ پارٹی کی بھی تمام تفصیلات اسی طرح آپ اس خانے میں درج کریں گے دونوں پارٹیوں کی تمام انفرمیشن کا اندراج کرنے کے بعد آپ یہاں پر یہ نیچے دی گئی تصویر کے مطابق کورڈ انٹر کریں گے تیا کہ آپ پروو کر سکیں کہ آپ ریبورٹ نہیں ہیں اس کے بعد آپ نیکس کے بٹن پر کلک کریں یوں ہی آپ نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ کانٹریکٹ اماؤنٹ آپ کو ظاہر کر رہا ہے دوستو یہ کانٹریکٹ فکسٹ بارہ سو کا ہے لہذا آپ اس میں اپنی مرضی سے کانٹریکٹ اماؤنٹ جتنی بھی آپ کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے اتنی آپ اس میں درج کر سکتے ہیں نیکسٹ اماؤنٹ درج کرنے کے بعد آپ نیکس سے بٹن پر کلک کریں تو یہ دوستو ہمارا وچر کمپلیٹ ہو چکا ہے اس مرحلے پر ہم اپنے بنائے گے وچر کو ویریفائی کر لیں گے اس کے تمام کوائف آپ بگور پڑھ لیں ایجنٹ فرس پارٹی سیکنڈ پارٹی کا نام والدیت چھانسی کارڈ فون نمبر ان کے سپلنگ ویرا اچھے طرح پڑھنے اور ویریفائی کرنے کے بعد آپ سیو کے بٹن پر کلک کر دیں یہیں آپ نے سیو کے بٹن پر کلک کیا تو ہی سٹامپنگ کے ویب سائٹ نے آپ کو ایک چلان نمبر دے دیا ہے آپ کا تمام ریٹا ریکارڈ میں سیو ہو چکا ہے اور یہاں پرنٹ چلان کے بٹن پر کلک کر کے آپ چلان کو دیکھ سکتے ہیں یہ چلان سامنے ظاہر ہو چکا ہے جس میں دو چلان ظاہر کر رہا ہے ایک لائن کے اوپر اور ایک لائن کے نیچے اس کا مطلب جب آپ بینک میں جائیں گے تو اس جگہ سکنیچر کی جگہ پر آپ نے سکنیچر کر کے بینک والوں کو دیں گے تو بینک والے ایک چلان اپنے پاس رکھ لیں گے جبکہ دوسرا چلان تین سٹامپ کے پیپروں کے ساتھ یہ نیچے والی رسید آپ کو لف کر کے دے دیں گے یہ چلان مرانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ اپنے وقت کو بچانے کے لیے آسانی سے چلان کریٹ کر کے بینک سے سٹامپ حاصل کر سکتے ہیں میری اس ویڈیو کو جلد اپنے رائے کمینٹس پرکس میں ضرور دیجئے اور میری چینل اویرنس کو سبسکرائب ضرور کیجئے